بھنگ کے پودے سے دھاگہ تیار کر لیا ہے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری صاحب نے کہا ہے کہ بھنگ کے پودے سے تیار دھاگے سے ملکی خسارہ کم کرنے میں مدد ملے گی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب میڈیکل آلات کی تیاری میں بھی پاکستان خود مختار ہو چکا ہے سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر کو انٹرویو میں انہوں نے اس سے متعلق کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں آپ کی کامیابیوں اور کوشیوں کا سلسلہ جاری ہے آپ نے بھنگ سے دھاگہ بنایا ہے کیسا یہ آئیڈیا آپ کے پاس ڈیولپ ہوا اور یہ کیسے ہوا بھونکہ یہ آئیڈیا پرانا ہے اس میں ہمارا کوئی اس کا یہ نہیں کہ کوئی ایسا نیا نئی چیز ہے جو ہم نے کی ہے نئی چیز ہم نے یہی ضرور کی ہے کہ ہم نے یہ جو پریسیئن نیگری کلچر تھی اس کو دیکھیں جب میں منسٹریز میں نے سنبھا لی تھی تو پہلے تو چودہ ڈپارٹمنٹس تھے ان کے ساتھ براہان ہی نہیں تھے تمام جو سٹرکچر تھا وہ تباہ و برباد تھا تو پھڑا وقت لگ گیا اس کو پہلے تو تھوڑا بہت اس کو بنانے میں کرنے میں اب آ کر کے ہم نے ایک سٹرکچر بنا دیا ہے دو پوری نئی انڈسٹریز منسٹری و سائنس اینڈ ٹکنالوجی نے پاکستان میں کھڑی کی ہیں ایک تو یہ پریسیئن ایگری کلچر کا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ ای بی الیکٹرک وہیکل کی جو ہم نے ایک پورا نئی انڈسٹری کھڑی کر دی ہے اور تیسری جو ابھی ہم نے میڈیکل کی جو سنت میں یعنی جو میڈیکل ایکوپمنٹ ہے جس کو انسٹرومنٹ کہتے ہیں جیسے یہ ہمارا ونٹلیٹرز ہیں اب انشاءاللہ ہم نے جو سٹانٹس ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر بننا شروع ہو گئے ہیں اب بڑی کوشش ہے میری اور بالکل انڈ کے اوپر ہے انشاءاللہ ہم اپنی ڈائیلیسیز مشین بنانے کے کیونکہ ڈائیلیسیز مشین بڑی مہنگی ہے بیس بائیس لاکھ روپے کی مشین آتی ہے عام لوگ افورڈ نہیں کرتے اور بہت لوگوں کو تکلیف ہے سو انشاءاللہ یہ پانچ شیئے لاکھ میں جو ہے وہ آجے گی تو پھر جو ہے ڈاکٹرز جو ہیں یہاں پہ ہمارے ہسپٹرز افورڈ کر سکیں گے اس طرح سے ایکس رے مشین ہم اپنی سو یہ جو پوری دو نئی سانتیں ہیں جن کو ہم نے کھڑا کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو پرسیئے نیگری کلچر ہے میں آپ کو پہلوں میں ہمیشہ یہ آپ کو کہتا رہا ہوں کہ روٹین کی آلومتر گاجر بیج کے ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم اپنے خسارے پورے کر سکیں سو اس کے لیے ہمیں نئی راہیں تلاش کرنی تھی اور یہ جو ہماری کینیبیز ہے یا ہمارا جو سی بی ڈی ہے اور انڈسٹریل ہیمپ ہے یہ دونوں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں اور یہ ابھی بھی ساری جو جینز ہیں پاکستان میں بنتی ہیں اور وہ تقریباً ساری جو ہیں اب وہ بھنگ کے دھاگے سے بن رہی ہیں سو یہ جو سٹیم ہے اس کا تنہ جو ہے کینیبیز کا یا ہیمپ کا جو تنہ ہے وہ اس سے بہت زبردست دھاگہ بنتا ہے اور جینز ساری جو اب دنیا میں دوبارہ شفٹ ہو رہی ہیں کورٹن سے ہیمپ کی طرف